ہیلو فرنس سواگت ہے آپ کا امر ڈریم نیو چینل میں فرنس جم آج بات کرے گے ایک بڑی لیگ کھلی جا رہی ہے جو انڈیا میں اس کے بارے میں ہم ایک ٹیم بڑھائیں گے جو میچ کھلا جائے گے اس لیگ میں اگلا میچ ہے وہ ہے پانڈو چیڈی اور چننی چلنجر کے بیچ میں اس کے لیے کیا گرینڈ لیگ کی ٹیم بڑھائیں گے اس کے لیے ہم پاسیبل چینجز کیا ہے میچ میں اس کے لیے ہم ٹیپلی انالیسز کرے گے اور گرینڈ لیگ کی ٹیم بڑھائیں گے اس کے لیے جو ہمارے سکورڈ ہے وہ کچھ اس طرح سے اس کا میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں جو ہماری ٹیم ہے وہ کچھ اس طرح سے رہنے والی ہے پانڈو چیڈی پریڈیٹرز کے آپ سکورڈ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس میں سے اور جو یہاں سے پریڈکٹیڈی لیون ہے اس میں جو ڈیفینڈر ہے ہمارے پانڈو چیڈی پریڈیٹر پلینگی لیون میں وہ آپ کو کے پونیا نظر آئے گے سنیل پرکاش نظر آئے گے اور آکیش یہ تینوں ہی شاہدہ ڈیفینڈر ہے فرنڈز ان کو آپ تینوں کو اپنی ٹیم میں لے سکتے ہیں اچھی فارم میں ہے یہاں سے آل آنڈر سکشن کی بات کی جائے آل آنڈر سکشن میں سوریش کمار کے تھاکور نیتن چودین میں سے کھیلے گے اور جو یہاں سے فرنڈز بات کی جائے ریڈر میں ریڈر میں سونو اچھی فارم میں ہے اچھے پوائنٹس نہیں میر پا رہے ہیں پانڈو چیڈی جو مضبوط ستی تھی ہے وہ صرف اور صرف ڈیفینڈر کی وجہ سے ہے ڈیفینڈک پانڈو چیڈی کی بہت شاندار ہے آپ یہاں سے ڈیفینڈر کو زیادہ رکھئے کیپٹن اور وائس کیپٹن بھی آپ ڈیفینڈر کے ساتھ جا سکتے ہے جہاں تک بات کی جائے چینلنڈر کی چینلنڈر کی آپ یہاں سے دیکھے دیکھ پا رہے ہیں جو یہ ہمارے پلیئرز ہے پلیئنگ 11 میں وہ کچھ اس طرح سے رہنے والے جو ڈریم 11 کی جس میں پلیئنگ سیون رہتی ہے پلیئنگ اس میں اس طرح کے پلیئر آپ کو نظر آئے گے چینلنڈر کی طرف سے جن کے کوچ ہے محمد اسماعیل انہوں نے نیوز دی ہے کہ اس میں کچھ ایک پاسیبل چینجز ہو سکتے ہیں آج کے میچ میں اگر کوئی چینجز رہتا ہے تو وہ میں آپ کو ٹاوس کے بعد آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا تو آپ نے میرے ورسیب چینل اور ٹیلی گرام چینل کو جوائن کر دینا ہے کوئی بھی پوسیبل چینج رہتا تو وہاں پہ میں آپ کو انٹی میٹ کر دوں گا جہاں تک بات رہی لیکی لیک کے میچ میں ہماری ٹیم رہے گی وہ کچھ اس طرح سے رہے گی ٹیم میں جیسے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ اس میں ڈیفینڈر بہت زیادہ ہے تو ڈیفینڈر اس میں ہم زیادہ پلیئر کو لے گے یہ بھی دھن رہا شاندار ڈیفینڈرنگ کر رہے ہے چینل چینجز کے لیے یہ بھی آپ کے پاس بہت اچھی اپشن رہنے والی ہے کے پونیا کو فرنزیاں سے ڈروپ کر رہا ہوں کیونکہ کریڈٹ ایشیوز میچ میں بہت زیادہ ہے کریڈٹ کے حساب سے آپ کو ٹیم بلانا بہت ہی مشکل ہے تو فرنزیاں سے کے پونیا کو بہت سارے لوگوں نے بھی پک کیا ہوا ہے تو فرنز میں اس کی کارنی ان کو اپنی ٹیم سے ڈروپ کر رہا ہوں یہاں سے جو آپ کے پاس اچھی اپشن بچتی ہے وہ ہے سونو ایسس سونو سونو کی ان کو بھی آپ اپنی ٹیم میں ڈیفینڈر رکھ سکتے ہیں اچھے پوائنٹس انہوں نے پچھلے میچ میں کیے ہوئے ہیں فرنز آپ یہاں پہ راکیش گون کی جگہ پہ ٹرائی کر سکتے ہیں انہوں نے بھی شاندار پوائنٹس پچھلے میچوں میں ہر میچ میں لگ بگ دیئے ہوئے ہیں فرنز یہاں سے باقی کوئی آپ کے پاس خاص آپشن بچتی نہیں ہے تو باقی یہاں سے اور لاؤنر کی بات کرے تو فرنز میں یہاں سے ڈروپ کیا ہوں جو ان کے امپورٹنٹ پلیئر ہے سونو نیل کمار انہوں نے پچھلے میچ میں آپ دیکھ پا رہے سکسٹی ون پوائنٹس دی ہے لیکن اس سے پہلے یہ اتنا چھپ راپر فارم نہیں کیے تھے باقی کی میچوں سے دوسرے پہلے اس میں آپ ان کے پوائنٹس دیکھ سکتے ہیں چار ہے آٹھ ہے نو ہے لیکن ایک میچ میں بانویں بھی ہے فرنز تو یہ ان کا آپ دیکھ پا رہے ہیں بانویں پوائنٹ کے بعد انہوں نے فرنز آٹھ آٹھ چار نو پندرہ ایسے پوائنٹس دی ہے تو لیکن جو فشلہ میچ ہوا تھا ان کا ہریانہ ہیروز کے خلاف تو اس میں انہوں نے شاندار اکسٹھ پوائنٹ دیئے تھے شاندار آل اونڈر کا پردشن کیا تھا تو فرنز امید ہے کہ اس میچ میں یہ اور فلاف ہونے والے ہیں اور ان کو لیا ہوا بھی بہت سارے لوگوں نے 65 لوگوں نے لیا ہوا ہے فرنز اگر یہ فلاف ہو جاتے تو آپ گرین لیگ اسانی سے جیتنے والے ہیں فرنز رسک تو رہتا ہے یہ گرین لیگ میں جتنا تو آپ ان کو ڈروپ کرنا ہی پڑے گا یہاں سے باقی جواب کے آپ پاس آپشن مرتی ہو اچھا ہے نیچ لینجٹ کے اسلوار کر یہ بھی اتنی اچھی فارم میں ہے نہیں ہے تو امی ان کو بھی یہاں سے ڈروپ کر رہے ہیں آپ چاہے تو ان کو اپنی ٹیم میں اے بزاد کی جگہ پہ ان کو ٹرائی کر سکتے ہیں فرنز ان کو میں یہاں سے اپنی ٹیم میں ٹرائی کر رہا ہوں اچھے فلایہر ہے ویسے ہر میچ میں انہوں نے اوریج بائیس کتیس بائیس تیس اس طرح کے پوائنٹس دیئے ہوئے ہیں تو امید ہے کہ اس میچ میں بھی یہ بائیس سے پچیس کے بیچ میں پوائنٹ دے گئے ہی دے گئے فرنز ریڈر کی بات کی جائے تو ریڈر میں فرنز یہاں سے شاندار فارم میں چڑھے اے لیوور آجا ان کو آپ اپنی ٹیم کا کیپٹن بنائی ہے ویس کیپٹن بنائی ہے کیونکہ یہ شاندار فلیئر ہے اور فارم میں ہے تو فرنز یہاں سے آپ کے لئے کیپٹن کی اپشن بھی اچھی رہے گی باقی یہاں سے فرنز آپ کے پاس کوئی خاش اپشن بچتی نہیں ہے یہ کننا ندھی بہت اچھی فلیئر ہے پچھلے میچ میں بھی اچھے پوائنٹس کیے ہیں انہوں نے ان کو آپ اپنی ٹیم میں ٹرائی کر سکتے ہیں تو فرنز یہاں سے جو ہمارا ٹیم کا پرویڈے گا کچھ اس طرح سے رہنے والا ہے بھی دن راجہ آپ کو دیفینڈنگ کرتے ہوئے نظر آئے گی اور لون رسیکشن میں آپ کو آر سوزشکمار اور اس لعال کرے اور کیپٹن کے لئے اہلیو راجہ ہے تو فرنز میں یہاں سے آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ کیپٹن کو اہلیو راجہ رکھے اور وائس کیپٹن ub نظر بھی دن راج کو بکھیے گا اور فرنج جو آپ کے پاس آر اوپشن رہتی ہے اس میں رہتی ہے ان ا発 لوار کر کو کیپٹن رکھے راکیش کو وائس کیپٹن رکھئے یا وائس کیپٹن صفی نشکمار بھی بہت اچھے آفشن ہے کیپٹن اور وائس کیپٹن کے لیے لئے لینے یہ کچھ کیپٹن اور وائس کیپٹن کے آپ کے پاس اچھی اوپشن اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ کبڑی ہو کرکٹ ہو فٹوال ہو آپ کو ہر ترقی ٹیمز اسی چینل پر ملنے والی تو فرینڈز تھنکس پور ووچنگ سی یو نیکسٹ ویڈیو اگلا جو کبڑی کا میچ ہوگا اس کی بھی ہم میں آپ کے لئے ٹیم لے کیا ہوں گا فرینڈز اس کا بھی انتظار کریے گا فرینڈز تھنکس پور ووچنگ